بھارتی ٹیم کے تیج گیندباد جسپریت بھمرا نے حال ہی میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے چوتھے اور آخری ٹیسٹ سے اپنا نام واپس لے لیا تھا بھمرا نے اس دوران بی سی سی آئی کو نیجی کارڑوں کا حوالہ دیتی ہوئے ہٹنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن اب بورڈ نے ان کے اس فیصلے کے پیچھے کا کارن بتایا ہے بورڈ کے ایک ادھیکاری نے بتایا کہ تیج گیندباد نے یہ چھٹیاں شادی کی تیاریوں کے لیے لی ہیں امید ہے کہ وہ اس سبتہ شادی کے بندن میں بن جائیں گے یہ اینائی سے بات کرتے ہوئے بی سی سی آئی ادھیکاری نے کہا کہ تیج گیندباد بھمرا جلدی شادی کرنے والے ہیں اور اس کی تیاریوں کے لیے ہی انہوں نے ٹیسٹ سیریز کے بیچ سے ہی ہٹنے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے بورڈ کو بتایا کہ وہ شادی کرنے جا رہے ہیں اور اس بڑے دن کی تیاریوں کے لیے کچھ سمیں چاہتے ہیں بھمرا نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ کھیلا اور پھر دوسرے ٹیسٹ میں انہیں آرام دیا گیا دوسرے ٹیسٹ میں ان کی جگہ تیج گیندباد محمد سراج کو موقع دیا گیا تھا جسپریت بھمرا کو تیسے ٹیسٹ میں پلائنگ 11 میں تو جگہ ملی لیکن زیادہ گیندبادی کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ سپینر آر اشپن اور اکشر پٹیل نے انگلینڈ کے بلے بازوں کو ٹک کر کھیلنے کا موقع ہی نہیں دیا ٹیم انڈیا نے یہ میچ دو دن میں ہی دس وکٹ سے اپنے نام کر سیریز میں دو ایک کی بڑھت بنائی دونوں ٹیموں کے بھی سیریز کا آخری میچ احمد آباد کے نریندر موڈی کرکٹی سٹیڈیا میں کھیلا جائے گا بھارت کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں جگہ بنانے کے لیے اس میچ میں جیت یا ڈرو کی ضرورت ہے بتا دے بھارت کے تیج گیندباد جسپریز بھومرا کو حالی میں آئی سی سی دورہ جاری گیندبادوں کے رینکنگ میں نقصان اٹھانا پڑا تھا بھومرا اس دوران ایک پائیدان نیچے کھسکر نووے نمبر پر پہنچ گئے تھے اس لسٹ میں سب سے اوپر نام آسٹریلیا کے پیٹ کمنگز کا ہے اس لسٹ میں تیسے نمبر پہ بھارتی آفیس پینر آر اشوین ہیں جنہوں نے حال ہی میں اپنے ٹیسٹ کریئر کے چار سو وکٹ پورے کیے ہیں اس دوران اشوین ٹیسٹ کریئٹ میں سب سے تیج چار سو وکٹ لینے والے بھارتی تیج گیندباد بن گئے ہیں جبکہ اوپر آل وہ دوسرے نمبر پہ ہیں فیلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پن انڈیا